عشق میں نے مولانا حضیفہ صاحب وستانوی آپ نے ابھی تقریر کی ہے آپ کے اببہ حضور کو ایک لخب ملا ہے وہ لخب کیا ملا پتہ ہے آپ کو قادم القرآن والمساجد قادم یعنی سرونٹ نوکر قادم خدمت کرنا کس کے خدمت؟ مساجد کی اور قرآن کے قادم القرآن والمساجد تو آپ کے اببہ حضور مولانا غلام صاحب وستانوی آپ کو بھی عشق ہوا لیکن ہوا کس سے عشق فرق ہے عشق عشق میں آپ کو عشق ہوا ہے مساجدوں سے مداریسوں سے مکتبوں سے تو آپ نے کیا کیا عشق ہوا تو آپ نے سات ہزار مساجد بنایا کتنے بنایا لڑکیوں جواب دو کتنے ہیں آج نوجوانوں کو ویرات کو لی کتنے سنچریز مارے ہیں اس کا انسر پتا ہے بگ بوس میں کون ہیرو بنے ہیں کس کو آوارڈ ملا ہے یہ سب کو پتا ہے کہ مولانا غلام صاحب وستانوی کو جانتے ہیں کتنے مساجد بنائے یہ نہیں جانتے ہیں آپ کا ایریا نہیں ہے یہ جواب دیں زور سے کتنے بنائے آپ نے ارے زور سے بولیں سیون ٹاؤزن آج کے دور میں ایک گھر بھی نہیں بنا سکتے چالیس چالیس سال محنت کرتے ہیں لوگ قرائے کے گھر میں رہتے ہیں رہتے ہیں کی نہیں رہتے ہیں زندگی کر جاتی ہے کالے بال سفید ہو جاتے ہیں سفید بال جھڑ کر سر پر کچھ نہیں ہے زندگی کٹ گئی لیکن ایک دو کمرے کا گھر نہیں بنا پا رہا ہے آج اتنے مشکل زمانے میں آپ نے سات ہزار مساجد بنائے ماشاءاللہ سات سو سے زائد آپ نے مدارس بنائے پچیس سو مکتب چل رہے ہیں ایک عالم دین نے ایم بی بی ایس کالج بھی بنائے ہیں بلکہ میں کہتا ہوں ایشیا کے شائر ایشیا کیا ورلڈ کا کہنا چاہیے مجھے کیونکہ ایمریکہ انگلینڈ میں کون عالم دین نے میڈیکل کالج بنایا اس روح زمین پر یہ پہلے عالم دین ہے جنہوں نے میڈیکل کالج خائم کیا ہے ایک سال بھی اگر میڈیکل کالج کا پرمیشن نہیں ملتا ہے لوگ سوسیڈ کر لیتے ہیں اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے سو سو دو دو سو کروڑ کا نقصان ہو جاتا ہے آپ ڈی ایڈ بی ایڈ ایم ایڈ کالج چلاتے ہیں ڈی فارم بی فارم ایم فارم کالج چلاتے ہیں آپ ایم بی بی ایس آپ انجینئرنگ کالجز یو نیم ایٹ they have it they are running all sorts of modern educational institutions ماشاءاللہ کون مولانا غلام صاحب وستان بھی ماشاءاللہ کوئی ایسی شخصیت دوسری دکھائے مجھے جو مدرسوں پر پھر modern education پر balanced ہو کر کام کر رہے تب جا کر ان کو لقب ملا ہے خادم القرآن والمساجد آٹھ سو پچاس کروڑ لوگ بھی اگر اللہ سے شکایت کرے غلام صاحب کی روز قیامت میں وہ مسجد کے دیواریں آواز اٹھائیں گے اللہ کے پاس میں یا اللہ انہیں جنت میں بھیجنا کون گوائی دیں گے وہ مسجد کی اینٹیں ایک ایک اینٹ آواز دیں گے انشاءاللہ قرآن کے ایک ایک پنے جواب دیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی صرف کر دی ہے تب ہی جا کر ان کو لقب ملا ہے قادم القرآن والمساجد ماشاءاللہ اور آپ کو اتنا عشق مسجدوں سے مدرسوں سے ابھی حال میں اتنا بڑی بیماری سے گزرے ہیں بہت سیریس لوگ امید ہار چکے تھے کڈنیز فیل ہارٹ پورا ویک آپریشن کرنے لائک نہیں سارے ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ ان کو کڈنیز ابھی ٹرانسپلانٹ کرنا ضروری ہے ورنہ جان جا سکتی ہے لاکھوں لاکھوں مدارس کے بچوں نے دعا کی وہ دعا خبول ہوئی تو آج وہ بہاہیات ہے ماشاءاللہ ہزاروں اساتے آج دعا کیے تو وہ آج بہاہیات ہے ایسے سیریس بالکل موت کو چھو کر جو آتے ہیں نا آتے ہی ڈسچارج ہوئے رمضان کا مہینہ ایک ہفتے میں تین دفعہ ڈیالیسس کتنی دفعہ ذرا زور سے بولیں تین دفعہ ڈیالیسس اتنے ویک ہو گئے جو دیکھتے تو آپ پیچھانتے نہیں یہ غلام سابی ہے اب تھوڑا الحمدللہ ریکوور کیے جب بومبے کے سائفی ہاؤسپٹل سے گھر ویڈیو بڑی وائرل ہوئی سب نے دیکھا ہوگا نا ائرپلین سے گھر پر لے آیا گیا اتنے ویک تھے اور امیڈیٹ رمضان کا مہینہ آیا اور میں وہیں رمضان پورا ایک مہینہ رہ کر علماء کو انگریزی سکھا رہا تھا پورے تیس دن مولانا نے روزے رکھے ماشاءاللہ صرف روزے نہیں رکھے آخری دس دن آپ نے اعتقاف بھی ابزورف کیا ماشاءاللہ ہٹتے کٹے پہلوان ہے آج سکس پیکس کے اعتقاف معلوم بھی نہیں ہے ان کو کیا ہے یہ بیمار ہے ہفتے میں تین دفعہ کڈنی کے پرابلم کی وجہ سے آپ کو ڈیالیسیس سے گزرنا پڑ رہا ہے ہارٹ کی بیماری ہے شگر کی بیماری ہے بلڈ پریشر کی بیماری ہے بیماریاں کتنے ہیں اس بیماریوں کی حالت میں تیس روزے آپ رکھے ہیں اس بیماری کے کنڈیشن میں ڈیالیسیس کے کنڈیشن میں دس دن آپ نے اعتقاف تیس دن آپ نے تراوی پڑی ہے آج کتنے نوجوان ہیں صرف پانچ سو پانچ سو کے بزنس کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہا ہے کہ میں روزہ رکھوں تو بازار میں محنت نہیں کر سکتا ہزار روپے کے منافع کی وجہ سے تراوی چھوڑ دے رہے ہیں صرف ہزار روپے رات میں وہ دو گھنٹے اگر دکان کھلی رکھتا ہے تو اس کو ایک ہزار یا دو ہزار روپے ملتے ہیں گویا مہینے میں ساچ ہزار کا منافع آ رہا ہے صرف ساٹھ ہزار کے لیے اس نے تراوی کو ترک کر دیا ہے آج احد کر لے آنے والے رمضان میں انشاءاللہ جتنے اللہ کے بندے میری آواز سن رہے کہیں انشاءاللہ آپ لوگ سب تراوی پڑھیں گے سب پورے تیس روزے رکھیں گے انشاءاللہ پورے ڈاکٹرز ایکسپرٹس ٹیم وہاں پر بیٹی ہوئے منع کر رہی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر نہیں رکھوں گا تو مر جاؤں گا سبحان اللہ کیا دیکھیں ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ مر جائیں گے ویکنس کی وجہ سے پورے ڈاکٹرز کو یہ جواب کیا دے رہے ہیں اگر میں روزہ نہیں رکھوں گا تو میری موت آ جائے گی کیونکہ میں جیتے جی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں زندہ ہوں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور میں روزہ چھوڑ رہا ہوں اسے عشق کہتے ہیں اللہ سے اسے عشق کہتے ہیں اسلام سے اور یہ عشق سب سے نمبر ون جتنے بندے یہاں ہیں ہم سب ہمارا پہلا عشق کس سے ہونا چاہیے اللہ سے ہونا چاہیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے پھر والدین سے ہونا چاہیے پھر کتابوں سے علم سے ہونا چاہیے یہ چار سے فائد ایسی ہی اسلامی ویڈیو اور بیانات کے لیے ہمارے چینل رازق جیہ اور افیشل کو سبسکرائب کریں